شرارتی عورت یہ دنیا میں کسی مذہب میں ہے تیسرے سٹیپ میں وزر بوہنہ ان کو مارو اور یہاں آرڈر جو ہے نا مارو عمر یہاں اباحت کے لیے ہے وجوب کے لیے نہیں ہے یعنی عمر کا جو سیغہ ہے نا سیغہ تو آرڈر کا ہے کہ کرو یہ کام لیکن جو عربی گریمر جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ قرآن میں بہت سارے آرڈر اجازت کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں جیسے قرآن میں آتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَعْدُوْ اے ایمان والو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار مت کرو جب احرام سے نکل آؤ تو شکار کرو تو آپ نے کبھی حاجیوں کو دیکھا احرام سے نکلتا ہی توپے ہاتھ میں بندو کے لے کے جنگل چلے جاتے ہوں نہیں آری بات کبھی دیکھا آپ نے حاجیوں کو اب آپ کے حاجی صاحب ہیں وسیم بھائی حج کرنے کے لیے گئے وسیم بھائی کہاں گئے فون کر کے پوچھا آپ نے میں ابھی عرفہ کے میدان میں ہوں احرام میں ہوں حج کر رہا ہوں میں اور اللہ کا شکر ہے بالآخر میں رمی کر کے احرام سے عرفہ کے میرا حج پورا ہو گیا اب میں احرام سے میں نے قربانی کر لی ہے اب میں سر منڈا رہا ہوں اور احرام سے نکل رہا ہوں اب وہ احرام سے نکلے اس کے بعد تواف زیارت کے لیے انہوں نے ارادہ کیا چلو اپنے ہوتل میں چلتے ہیں احرام کرتے ہیں اب ہم تواف کریں گے اب آپ قرآن پڑھنا جانتے تھے نا آپ کو کیا آتا ہے قرآن آپ نے جناب فون کر کے کہا کہ حضرت احرام سے باہر نکل آئے اس نے کہا الحمدللہ سر مندالیہ میں نے احرام سے باہر آگیا ہوں کیا کر رہے ہیں بھئی اب میں توافع زیارت کی تیاری کر رہا ہوں اس کے بعد بھئی پھر میں گھر جاؤں گا نہیں نہیں قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا حَلَلْتُم جب تم احرام سے باہر نکل آؤ فَاسْتَعْدُو تو شکار کرو کیا کرو شکار کرو سمجھ رہے ہو لہٰذا ایک بندوق میں بھیجوا رہا ہوں جیسے ہی وہ آپ کو ملے یہ وہاں تو اجازت نہیں ہے بندوقوں کی غلیل سے کرو قرآن نے یہ تو نہیں کہا نا بندوق سے کرو غلیل سے بھی ہو سکتا ہے آج تک کسی حاجی کو دیکھا حج کے بعد کیا کر رہا ہے شکار کرتے ہوئے کیا پوری امت کا اجمع ہے سیغہ آرڈر کا ہے مگر یہاں آرڈر اجازت دینے کے لیے ہے لازم کرنے کے لیے مطلب یہ کہ اب اگر تم شکار کرنا چاہو تو allowed ہے جو پابندی تھی وہ کیا ہو گئی ہے ختم یہ پابندی کے خاتمے کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں آتا ہے اے ایمان والو اِذَا نُودِيَ لِسَّعَلَاتِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَاتِ فَاسْعَوْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ جب جمعہ کی ازان ہو جائے تو تجارت چھوڑ دو کاروبار بند کر دو اور کہاں اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو مسجد میں آؤ یہاں بھی دوڑو کا مطلب یہ نہیں کہ ریسنگ لگانا شروع کر دو محاورِ قرآن وہی استعمال کرے گا جو عورف میں رائج ہیں دوڑ کا مطلب سارے کام چھوڑ کے کہاں جاؤ مسجد میں جانا اسپیڈ سے نہیں آرام رام سے جانا ہے لیکن دوڑ کا مطلب باقی سب کام چھوڑ دو آگے کیا آرہے جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو اب یہاں کیا ہے آپ جمعہ کی ازان ہوئی آپ چل چل کے جا رہے ہیں پیچھے سے مولی صاحب نے ہنٹر مارا کھیچ کے آپ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے دوڑو ڈشنری میں تو سعی کا مطلب دوڑی ہے صفہ مروہ کی سعی ہوتی ہے نا فَسْعَو سعی سے نکلائے اس لئے کہتے ہیں قرآن قرآن کے اہل سے سیکھا جاتا ہے ہر آدمی اٹھ کے آدم مفسر قرآن بنا ہوا ہے میں قرآن قرآن سے سمجھتا ہوں صحابہ نے نبی سے سمجھائے تابعین نے صحابہ سے سمجھائے اس کے لئے عربی زبان میں مہارت ضروری ہے عرب محاوروں سے واقف ہونا ضروری ہے علماء سے سیکھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم کسی کے شاگرد کیوں بنیں بس یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے اور جب تک آپ کسی کے سامنے زانوے تلمز نہیں تیہ کرتے کسی کی شاگردیگی میں نہیں آتے اللہ آپ کو علم نہیں دیتے اس کی توازو کے ساتھ علم حاصل ہوتا ہے یہودی اسلام پر ایمان لے آتے ان کے لئے بڑی رکاوٹ تھی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر کو تسلیم کرنا پڑے گا یہ کہہ رہے تھے یہ تو امی ہیں لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہم ان کو اپنا بڑا کیسے بنائیں تو جو تکبر یہودیوں میں تھا نا جس نے ان کو حق سے روکا آج وہی تکبر بہت سے لبرل لوگوں میں ہیں کہ علماء کی اطاعت ہم کیوں کرے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں مولوی ایسے بھائی مولوی غلط ہے تو صحیح بھی تو ہے نا آپ علاج کے لئے اپنے آپ کو ڈاکٹروں کے حوالے کرتے ہو کہ نہیں کرتے ڈاکٹروں میں دو نمبر بھی ہیں لیکن ایک نمبر بھی تو ہے نا یا خود ہی پیٹ کٹ کے اپنی سلائی ویلائی کر کے گردے کی پتھری نکال لیتے ہو تو وہاں تو آپ کو کبر محسوس نہیں ہوتا وہاں مان لیتے ہو بھائی انہیں آتا ہے ہمیں نہیں آتا تو علماء کے بارے میں کیا ہوتا ہے یہ مانتے ہوئے کہ بھائی ان کو آتا ہے ہمیں نہیں آتا ہاں علماء میں پھر یہ ہے کہ حق پرس کون ہے اور باطل کون ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو مولی صاحب نے ڈنڈا مارا دوڑ کیوں نہیں رہا قرآن کیا کہہ رہا ہے آیت نمبر بھی پیش کر دی سورہ جمعہ سورت کا حوالہ بھی دے دیا اسے کہا جائے گا بھائی یہ محاورہ ہے دوڑو کا مطلب سارے کام چھوڑ دو بھائی یہی کر رہا ہے پھر جیسے ہی نماز ختم ہوئی آپ نے کہا چلو یار جا کے کھانا کھاتے ہیں آج لیٹ ہو گئے کھانا کھا کے لمبے ہو جائیں گے تھوڑا سوئیں گے آرام کریں گے دن بر کے تھکے ہوئے ہیں پیچھے پھر مولی صاحب نے ڈنڈا مارا آپ کو قرآن تو کہہ رہا ہے فَن تَشِرُو فِلَّار زمین میں پھیل جاؤ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کی روزی کو تلاش ٹھیلا لگا جا کے جوب وہ کہہ رہا ہے آفیس بند ہو گیا کوئی بات نہیں قرآن کہہ رہا ہے پیسہ کمانا ہے تو یہ بھی تو آرڈر کا سیغہ ہے نا تو یہاں بھی تمام علماء کا اتفاق ہے کہ سیغے کا عنوان آرڈر کا ہے لیکن مراد آرڈر نہیں ہے بلکہ اجازت ہے تمہیں پرمیشن ہے کہ جو جمعے کی نماز سے پہلے پابندی لگی تھی اب وہ پابندی تم پر اٹھ گئی ہے جمعے کی نماز سے پہلے بزنس حلال نہیں تھا اب وہ ناجائز ہو گیا تھا اب وہ ناجائز ہونے کی پابندی کیا ہو گئی ہے بولو اٹھ گئی ہے تو یہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہے نا کہ زوجہ کو سمجھاؤ بستر الگ کر دو پھر بھی باز نہ آئے تو مارو تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ جو مارو کا لفظ ہے یہ آرڈر کے لیے نہیں ہے پرمیشن ہے اجازت ہے کہ شدید مجبوری میں گھر کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی اجازت ترغیب نہیں ہے اجازت ہے اور وہ مخصوص صورتوں میں اجازت ہے اس میں حکمتیں کیا ہیں اس پر میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں دوبارہ نہیں چھڑوں گا اس ٹاپکوں میں لیکن نارملی یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے نبی نے نو زوجات کو رکھ کے ایک پہ بھی نہیں کبھی ہاتھ اٹھایا اور نبی نے فرمایا یغل بن القریم عزددار آدمی پر اس کی بیوی ہاوی ہوگی اور پورا کنٹرول اگر کرو گے تو لئیم کمینہ پن دکھانا پڑے گا برا بننا پڑے گا اخلاق کو خراب کرنا پڑے گا تو کوئی بات نہیں تھوڑا سا اس کا غلبہ برداشت کر لو اسلام نے عورت پر ہاتھ اٹھانے کی پانچ شرطوں میں اجازت دی ہے دوسری بات یہ کہ جب آپ قرآن کی آیت اجازت دی ہے ترغیب نہیں دی ہے وہ بہت کم صورتوں میں ترغیب کس بات کی دی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے نو بیویاں رکھی ہیں زندگی میں کبھی کسی ایک پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کسی عورت پہ کسی خادم پہ بھی زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا یہ ترغیب ہے یہ کیا ہے یہ کوئی گورا کر کے دکھائے بتایا ہے کہ لائف اسٹائل یہ ہونا چاہیے انہس ابن مالک کہتے ہیں میں نبی کا خدمت گزار تھا دس سال مجھے خدمت کے طور پر نبی کے حوالے کیا گیا اللہ کی قسم دس سال میں ایک دفعہ مارنا تو دور کی بات ڈانٹا بھی نہیں ایک دفعہ آپ کا کوئی ملازم ہو دس سال میں ایک بار بھی نوبت نہ آئے کہ آپ اسے ڈانٹو آج دنیا میں کسی کے باپ کے پاس بھی اتنا ذرف ہے باپ کا لفظ اب چڑھ گیا میری زبان پر وہ جو باپ پہ بن گیا تھا نا کلپ ہے کسی کے پاس اتنا ذرف بولو بھئی دس سال بڑا عرصہ ہوتا ہے فرماتے ہیں مجھے کوئی کام نبی نے میرے ذمہ لگایا اور میں نے نہیں کیا تو نبی نے کبھی تنز نہیں کیا کہ یہ کیوں نہیں کیا اور کوئی کام نبی نے مجھے منع کیا ہو اور میں نے کر لیا تو نبی نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا کر لیا ٹھیک ہے نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے کتنا بڑا ذرف ہم صرف قرآن کو حجت نہیں مانتے قرآن خود کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا قرآن پر عمل کون کر کے دکھائے گا نبی تو قرآن کہہ رہا ہے کیسے عمل کیا یہ نبی سے سیکھنا ہے تو صرف قرآن کی آیت کوڈ کر دینا کہ قرآن مرد کو اجازت دے رہا ہے بی بی پہ ہاتھ اٹھانے کی اور نبی کی سیرت کو درمیان سے ہٹا دینا ہے تو یہ آپ آدھا اسلام پیش کر رہے ہو آدھا کیا کر رہے ہو غائب کر رہے ہو پورا اسلام تو نبی کی سیرت کو مل کے پتہ چلتا ہے